موسیقی اسرائیل نے نصر اللہ کمارا تو یدھ میں ایران آیا ایران نے اسرائیل کو دہلایا تو وار زون میں امریکہ آیا امریکہ کے یدھ میں آتے ہی کیا پتن نے کھاڑی میں دی دستک آرپ آر کا یدھ ہے یہ اب کسی کے روکے نہ رکے گا ہر خیمے میں اعلان ہو چکا ہے اسرائیل اور اسلامی فائٹر کی لڑائی مہا یدھ میں بدل گئی ہے بیشن حملے شروع ہو چکے ہیں ہائپر سونک مسائل پھٹ رہی ہے جیسے لیبنان دہل رہا ہے ویسے ہی اسرائیل میں کوہرام مچا ہے ایران کے حملے کے بعد اس یدھ میں امریکہ نے بھی دمدار انٹری کر لی ہے ترکی بھی اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول چکا ہے مطلب یہ کہ مہا یدھ میں اب مہا شکتیوں کے ہتھیاروں کی ٹکر شروع ہوگی اسرائیل کو 181 فتح مسائل حملے سے دہلانے کے بعد ایران نے جو اعلان کیا ہے اس نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہی نے امریکہ کو سیدھی چنوٹی دیتے ہوئے کھاڑی ملکوں سے فوراں رفع دفع ہونے کا فرمان سنایا ہے اسرائیل پر حملے کا جشن جس طرح سے ایران سمرتت لڑا کے منا رہے ہیں اس سے سوپر پاور امریکہ بوخلایا ہوا ہے ایران نے اسرائیل پر مسائل سٹرائک کو صرف ٹریلر کہہ کر آگے کی تباہی سے ایلرٹ بھی کر دیا ہے شرشون رو از این منطقه کم بکنن بدون شک این درگیری ها این جنگ ها این برکورد ها به کلی از بین خواہد رہے و کسیدارای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن منطقهشون رو اداره کنن تہران کے سیکرٹ لوکیشن سے خامنیل کے میسی جانے بھر کی دیر تھی کی کئی ملکوں میں ہائی لیول میٹنگ شروع ہو گئی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم سے ہائی لیول میٹنگ بلا کر اسرائیل کو فل سپورٹ کا اعلان کیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے اسرائیل پر ہوئے حملے کی قیمت تہران سے وسونلے کی دھمکی دینے کے ساتھ خاڑی کے سبھی یو ایس بیس پر ہائی ایلرٹ کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ کھاڑی میں نئے وار پلان پر جلد ایکشن لے سکتا ہے امریکہ کے اوپن اعلان کے بعد بھی ایران میں جشن کا دور جاری ہے ایران کی سڑکوں پر بینر پوسٹر میں یودھ کے لیے ریڈی ہونے کی دھمکی دی جا رہی ہے معنی یہ کہ اب ایران اپنے سبھی حساب چکانے کے موڈ میں ہے لیکن سوپر پاور سے ایران کتنے دن یودھ کر پائے گا امریکہ کے ہتیاروں کی کاٹ ایران کہاں سے لائے گا کیا ایران ارب دیشوں کے دم سے امریکہ اسرائیل سے یودھ جیتنے کا بھرم تو نہیں پال رہا ایران کے دوسہ حس کی اصل ڈیٹیل جاننے سے پہلے ارب ورڈ سے آیا یہ میسیج بھی سن لیجیے میسیج ہے سعودی ارب کا میسیج ہے ایران کے لیے جس میں ساپ کہا گیا ہے کہ سعودی ارب کھاڑی میں وار ٹینشن کو بڑھنے نہیں دینا چاہتا Et what the escalation that we've seen but I will generally refer anyone who's interested to the ministry of foreign affairs because they are designated to comment on This however um Looking at the global economy as a whole Looking at our region we it is clear It is operating at a loss جس طرح سے اس یود میں سوپر پاور امریکہ نے اسرائیل کا سمرتن کیا ہے اسے یہ ترکی بھی گھبرائیا ہوا ہے کیونکہ ترکی کو ڈر ہے کہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ وہ بن سکتا ہے سعودی عرب سے صاف کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر عرب کی کھاڑی میں وار کی ٹینشن کو اور نہیں بڑھانا چاہتا سعودی عرب کا میسیج ایران کے لیے الارم ہے جبکہ طاقتور ترکی بھی امریکہ کے وار زون میں آنے سے دہل گیا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان کو ڈر ستا رہا ہے کہ ایران کے بعد ان کا ہی نمبر ہے ترکی کی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اردوان نے انکارہ میں اپنے بھاشن میں یہ ڈر بیان کیا اردوان نے نیتن یاہو کو ڈاریک دھمکی دے کر ترکی کو ٹارگٹ بنانے سے پہلے سو بار سوچنے کے لیے کہا ہے اسرائیلی دردرمالıdır اسلام دنیاسی اینی شکلدہ وطن ساونمسندہ متلکہ لبنان حلقı وحکومتinin yanında olmalıdır بس ترکیے وے ترک ملیتی olarاق بو زور گنریندہ ترکی ڈرہ ہوا ہے سعودی عرب شانتی کا پیغام دے رہا ہے پھر ایران یدھ کی للکار کس کے دم سے بھر رہا ہے وار زون میں تہلکہ مچانے کی شروعات اسرائیل کیسے کرتا ہے یہ بیروت کی بربادی بتاتی ہے ایران کی مسائل سٹرائک کا جواب اسرائیل بھیانک پلٹوار کرے گا اس میں کسی کو شک نہیں تو کیا ایران روس اور چین کے بیک اپ سے امریکہ سے بھڑنے جا رہا ہے ایران نے آپریشن ٹرو پرامس ٹرو کا جوکم کس کے کہنے پر مول لیا ہے پششیمی میڈیا ریپورٹس میں اس کو لے کر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بہت درابنا ہے روس نے پششیمی ایشیا کے یودھ سنکٹ کا ٹھیک رہا امریکہ پر پوڑ دیا ہے پریزیڈنٹ پوتین نے بائیڈن کو جم کر کوسا ہے روس کے ویدیش منطرالے کی پروکتہ ماریا زخروہ نے ٹریلیکرام پوشٹ میں دعویٰ کیا پششیمی ایشیا میں بائیڈن پوری طرح وفل رہے ہیں پونی سنگھرش بڑھتا جا رہا ہے یہ وائٹ ہاؤس کی سمجھ سے باہر ہے امریکہ صرف بیان سے سنکٹوں کو حل کرنے میں لگا ہے جو اس کے بس کا نہیں اسرائیل کے حملے کے بعد لیبنان کو راحت پیکج بھیج کر روس نے اپنا سٹینڈ کلیر کر دیا ہے کھاڑی یودھ میں فلحال روس ایران خیمے میں ہے چین پہلے ہی ایران کو سیٹیلائٹ ڈیل کر کے مدد پہنچا رہا ہے لیکن وار زون میں دونوں دیش ایران کے ساتھ اتریں گے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے خاص کر چین ادھر امریکہ تیہ کر چکا ہے کہ اب کی بار ایران کا پکا علاج کرے گا ایران کو گھٹنوں پر لانے میں امریکہ اور اسرائیل کو زیادہ زور بھی نہیں لگانا پڑے گا امریکہ اسرائیل کو ہر طرح سے مدد پہنچاتا ہے ہواس پر برس رہے مسائل ہوں اس بھولہ کے اڈے پر پھٹ رہے راکٹ ہوں یا پھر ہوتی ویدرونیوں کو دہلا رہے جنگی جیٹ یہ سبھی ہتھیار میڈ ان امریکہ ہیں اسرائیل سوپر پاور کے دم پر سبھی دشمنوں سے اکیلے لڑ رہا ہے ایسے میں ایران نے اگر اسرائیل میں گھس کر حملے کی ہماکت دکھائی تو امریکہ کو ایران کو سبق سکھانے میں وقت نہیں لگے گا امریکہ کے سو سیننے اڈے کھاڑی کے دیشوں میں ہیں جہاں قریب چالیس ہزار جوان تینات ہیں بہرین میں موجود ایسا ایر بیس کو امریکی وائیو سینہ سنچالت کرتی ہے بہرین میں امریکہ کا بڑا ملٹری بیس بھی موجود ہے بہرین میں نیول فوسیس سینٹرل کمانڈ اور امریکی نو سینہ کے پانچوے بیڑے کا مکھاللے بھی ہے اس کے علاوہ بھی امریکہ کے وید، اومان، ایراک، جورڈن فلیپینز، قطر، سعودی عرب سیشلز، سیریا، تھائیلنڈ اور سیوک طرب امرات میں سینڈنی اڈے موجود ہیں امریکہ کے جنگی بیڑے چلتے پھرتے پرمانو بودام ہیں یو ایس نیوی کے ائرکرابٹ کیریئر ایسے نیوکلئر ہتیاروں سے لیس رہتے ہیں جو کسی بھی دیش کو پل بھر میں پرمانو دھماکے کا احساس کرا سکتے ہیں امریکہ کے ایٹمی حملے کا جواب دینے کی طاقت بلحال ایران کے پاس نہیں ہے چین جیسے موقع پرس دوش سے ایران کو ایٹمی ہتیار حاصل کرنے کے احسرت کبھی پوری نہیں ہو سکتی بچے پوتن تو وہ اس یوند کے گیم چینجر سابط ہو سکتے ہیں جنہیں دنیا موسٹ پاورفل لیڈر کہتی ہے یوکرین کی تباہی پوتن کے پرچند کروڈ کا زندہ سبوت ہے پوتن کا ایران کے ساتھ یود میں آنے سے ایٹمی پاور کا بھی پڑھلا ایران کے حق میں چلا جائے گا لیکن یہ یود تب پوری دنیا پر بھاری پڑے گا بجے ہے ایٹمی دھماکے امریکہ کے ایٹم بم کا دھماکہ اس دھرتی نے ایک بار جھیلا ہے پرمانو دراصیدی سے بچنے کا کوئی بھی راستہ انسانوں کے پاس پلحال تو نہیں ہے ایران کو جواب دینے سے پہلے ہی ایزرائیل کو گراؤنٹ آپریشن میں بہت بڑا جھٹکا لگا ہے ایزباللہ کے خلاف کیا ایزرائیل یہ یود جیتے گا یا پھر ہارے گا ان سوالوں نے نیتنیاہوں کو تب پریشان کر دیا اور اس وقت ایزرائیل کے ایک ساتھ سینک ایک لاکھ سینک جو ہے لیبنان بورڈر پکھڑے ہیں اور پہلے ہی حملے میں ایزباللہ نے بڑا جھٹکا دے دیا ہے اتنی مسائل ایک ساتھ گریں گی تو کیا ہوگا ایران کے ایک حملے نے ایک اکتوبر کو پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے اتنی مسائل سے ایک ساتھ بچائے گا کون اتنے بڑے حملے کے بعد ایزرائیل کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ مسائل نہیں بلکہ نیتنیاہوں کے سامنے اس سے بھی بڑا چیلنج کھڑا ہو چکا ہے دکشن لبنان میں شروع ہوا ایزرائیل کا گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے ساتھ ہی پھس چکا ہے اس بللہ نے بارڈر پار کرنے والی ایزرائیل کی کمانڈو یونٹ پر بڑا حملہ کیا اور اس کو کھدیڑ دیا میڈیا میں ایسا دعوی کیا جا رہا ہے کہ ایزرائیل کا گراؤنڈ آپریشن پہلے دن فیل ہو گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لبنان اسرائیل بارڈر پر بڑی للائی شروع ہو چکی ہے اس بللہ کو جڑ سے ختم کرنے والا آپریشن اسرائیل نے لانچ کیا اس کا ویڈیو بھی بھیجا لیکن جب ایران ایک اکتوبر کو اسرائیل کے ملٹری بیس پر بزائل داغ رہا تھا تب لبنان اسرائیل بارڈر پر ایک بہت ہی خطرناک آپریشن جاری تھا اس بللہ کا دعویٰ ہے اسرائیل کے علاقے میں بڑی ٹک کر دی ہے اس کے کئی کمانڈوں مارے گئے ہیں کئی گھائل ہوئے ہیں پوائنٹ بلانک رین سے بھی حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک طرف نیتن یاہو کا لبنان کے خلاف گراؤنڈ آپریشن ہے تو دوسری طرف ایران کی طرف سے اسرائیل پر مسائل اٹیک اسرائیل اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے اسرائیل کو تہران کو بھی جواب دینا ہے اور لبنان میں بھی آپریشن کرنا ہے نیتن یاہو اس وقت کئی مورچوں پر گھر چکے ہیں اس خبر سے بائیڈن بہت زیادہ بیچین ہے اور آگے اس یود کا انجام کیا ہوگا اسے لے کر موسکو میں بیٹھے ولاد میر پتن بھی ٹینشن میں ہے اس وقت دنیا میں چار پاور سینٹر تیار ہو چکے ہیں جو اس یود کا فیصلہ کریں گے واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کیا امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے ڈائریکٹ اس یود میں کودے گا اسرائیل کی راجدانی تیلویو میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے تیسرا شہر ایران کی راجدانی تہران جہاں سپریم لیڈر علی خامنی کا وار روم بڑے فیصلے لے سکتا ہے اور چوتھا شہر ہے روس کی کیپٹل موسکو جہاں سب صرف یکرین نہیں بلکہ ایران اسرائیل کے مورچے کو بھی میسج پہنچایا جا سکتا ہے اس وقت پورا پششیم ایشیا مہاید کے جلتے ہوئے توے پر بیٹھا ہوا ہے نیچے آکھ سلگ رہی ہے بم مسائلوں اور ڈرون کے حملوں سے اس بار ایسی تباہی کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ تلویو سے لے کر تہران تک دہشت پھیلی ہوئی ہے ایران کے حملے کے بعد اب گین اسرائیل کے پالے میں اور نیتن یاہو لگاتار میٹنگ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ایران کو کیسے جواب دیا جائے اس بللا کو کیسے ختم کیا جائے اور اس کا نیتنیز دوہزار چوبیس میں ستمبر کا مہینہ پششیم ایشیا میں نئی آگ لے کر آیا جب بیروت میں حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے ایر شٹرائک میں ختم کر دیا اس کے بعد پہلی اکتوبر کو ہی ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا سوال ہے کیا اسی مہینے امریکہ اور روس بھی اس یدھ میں کودیں گے اور مہاید شروع ہو جائے گا اگر امریکہ اس یدھ میں کودیں گے تو کیا ہوگا یہ بڑا سوال ہے اور کیا یہی سے تیسرے وشہ یدھ کی شروعات ہوگی یہ کئی ایسے سوال ہیں جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اور اس وقت دنیا الگ کھیموں میں بٹی ہوئی ہے اور الگ الگ موچے پر یدھ بھی لڑے جا رہے ہیں اس وقت ایران اور اسرائیل دو کیمپوں میں بٹے ہوئے ہیں اسے مہاشکتیوں کی ٹکر کہا جا سکتا ہے ایک طرف امریکہ ہے تو دوسری طرف روس ہے اور یہی دنیا کا سب سے بڑا خوف بھی ہے کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور روس ایران کے ساتھ یہ چاروں طاقت ایسی ہیں کہ ان کی ٹکر ورلڈ وار کی وجہ بن سکتی ہے امریکہ نے اسرائیل کو گولے بارود کی سپلائی پچھلے کچھ مہینوں میں تیز کیے بنگھر بسٹر سے لے کر ہر طرح کا بم اسرائیل کو سپلائی کیا گیا ہے لیکن ایک اکتوبر کی رات کو ایران کے مسائل اٹیک نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل چاہے جس کی مدد لے جس سے ہتیار لے کوئی بھی اس کی ڈھال بنے ایران نصر اللہ سے لے کر ہانیا سب کا بدلہ اکیلے اپنے دم پڑ لے سکتا ہے اب سب کچھ نیتنیاہو کے وار روم پر نربھر کرتا ہے وہ کیا فیصلے لیں گے کیا اسرائیل کچھ بڑا کرنے کی سوچ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کے سامنے چنوٹی صرف ایران نہیں بلکہ چار میدان ہے جہاں یود ایکٹیو موڈ میں چل رہا ہے پہلا فرنٹ غزہ ہے جہاں اسرائیل ہماس سے لڑ رہا ہے دوسرا فرنٹ لیبنان ہے جہاں اسرائیل ہزبولہ سے لڑ رہا ہے تیسرا فرنٹ یمن ہے جہاں اسرائیل ہوتی کے اڈوں پر بمباری کر چکا ہے اب چوتھا فرنٹ اراک بن سکتا ہے کیونکہ اراک میں ایران کے سمرتن والا ملیشیا گود حشد الشابی بھی اکٹیف ہو گیا ہے جب ایران کی مسائل اسرائیل پر گر رہی تھی تب ہی یمن میں بھی ہوتی اپنی قدس فائب مسائل اسرائیل پر فائر کر رہے تھے موسیقی ان القوات المسلحة اليمنیه تبارک عملیه الوعد الصادق الایرانیه الثانیه ضد العدو الاسرائیلی وتؤکد استعدادها للمشارکه في ای عمليات عسكریه مشترکه ضد العدو الاسرائیلی انتصارا للشعبين الفلسطینی و اللبنانی مورچے بڑھنے سے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کی کامیابی پر سوال اٹھنے لگے ہیں ایک اکتوبر کی رات ایران کے مسائل اٹیک نے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو مشکل میں ڈال دیا ہے امریکہ کو بھی خطرہ ہے کہ اسرائیل کا حال پھر ورش دوہزار اور دوہزار چھے جیسا نہ ہو امریکہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ غازہ کے علاوہ اسرائیل کسی دوسرے فرنٹ پر لڑنے کے لئے مجبور ہو جائے دوہزار چھے میں ہزباللہ اتنا مضبوط نہیں تھا لیکن اس نے اپنے دم پر اسرائیل کو سیز فائر کے لئے مجبور کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل امریکہ سے اس بار بھی پورا بیک اپ چاہتا ہے نیتانیاہو لبنان میں گھس کر ہزباللہ کو کونے کونے سے ختم کرنا چاہتے ہیں اسے آپ نیتانیاہو کا آپریشن آل آؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ایران نے کر دی اسرائیل پر سرجیکل میسائل سٹرائک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اسرائیل ہزباللہ کے خلاف یود کو اتنی آسانی سے جیت سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ دو بار فیل ہو چکا ہے ایران کے مسائل اٹیک کے بعد اب اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کافی دباؤ میں ہے وہ اسرائیل کے آسپاس اڈو پر فوج اور فائٹر جیٹ کی تیناتی بڑھا رہا ہے اس وقت پورے پشیم ایشیا میں امریکہ کے چالیس ہزار سینک پہلے سے ہی تینات ہیں ایران سے لے کر سعودی عرب اور قطر سے لے کر قویت تک امریکہ کے کئی سین نیٹیں ہیں جہاں پر اس کے سیکڑو فائٹر جیٹ بھی تینات ہیں لیکن ہزباللہ اور اسرائیل کی لڑائی بورڈر پر ہو رہی ہے اور وہاں اسرائیل کو کامیابی کے لیے کچھ نیا سوچنا ہوگا کیونکہ اب حملہ چاروں طرف سے ہو رہا ہے اور اسرائیل کے پاس امریکہ کی گارنٹی سب سے بڑی طاقت بچی ہے